نمستے آپ لوگوں کے لیے اب یہ دوسرا پیک ہے پیک وہی ہے ہمارا تلسی اور میتھی کا تلسی اور میتھی کو ہمیں کیسے بنانا ہے وہ اب یہ جو ہے جو مہندی کے ساتھ میں لگانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پیک ہے جو اپنے بالوں میں کلر چاہتے ہیں تو وہی ہم تلسی اور میتھی والا جو ہمارا پیک ہے پہلے میں نے دوسرے پارٹ میں بتایا ہے آپ کو تو اسی میں ہمیں بہیڑا کونسا پاؤڈر آتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ لوگ دیکھ لینا بہیڑا کچھ ایسے ہے وہ پاؤڈر اور اس میں ہمیں دوسرا پاؤڈر اور ایڈ کرنا ہے وہ ہے اپنا گڑہل کا پاؤڈر ٹھیک ہے گڑہل پاؤڈر یہ ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ دو سے چمچ جن کی لیند اگر کمر تک ہے تو وہ دو سے تین چمچ لے سکتے ہیں دو چمچ لے سکتے ہیں اور اگر اور تھوڑا بڑا ہے ان کا بال تو وہ تین چمچ لے لو تین سے تین چمچ ساڑھے تین چمچ ایسے لے لو یہ دونوں پاؤڈروں کی اوکے اور پہلا تو ہمیں بتائیے کہ میتھی اور تلسی کو ہمیں اُبالنا ہے اچھے سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں ہمیں پیسنے کے بعد میں یہ چیزیں پاؤڈر ہے ہمارے پاس میں جو ہمیں ڈالنا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس میں ہے تو ڈال لیجئے اگر نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس میں اس میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بھی پاؤڈر ہے تو آپ ایک بھی ڈال ریجئے اور نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس میں کوئی اور پاوڈر اپلپد ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے پھر ہمیں ڈالنا ہے اس میں اسنسل آئل جو میں لیمن گراس والا ڈال رہی ہوں کیونکہ میرا وہ ہی چل رہا ہے لیمن گراس ہی چل رہا ہے زیادہ تر روزمہری اور لیونڈر اور لیمن گراس یہ میرا چل رہا ہے اور ایک اور ہے جو ابھی اس پہ میں کر رہی ہوں اور شیطہ دیدی آپ کے لئے ویڈیو آئے گا ٹھیک ہے اب اس میں ہمیں مہنڈی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم نے ایڈ کر دی ہے اب اس میں ہمیں مہنڈی ایڈ کرنایا ہے اور مہنڈی والا پیک اس لئے میں آپ لوگوں کے لئے بتاری ہوں کیونکہ جو لوگوں کے جو بائیٹ ہیار ہیں اور وہ اپنے بالوں میں کلر چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ پیک بیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ پیک ان کے لئے ہے جن کو اپنے بائٹ والے اور ان کے بالوں کو کلر چاہیے تو یہ پیک ان کے لئے اور بیسٹ پیک ہے یہ آپ لوگوں کے لئے بہت اچھا ہے آپ کے بالوں میں اتنا اچھا کلر آجے گا اس سے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اور آپ دو بھیگ میں دو بار اسے لگائیں اور جو اگر لگانا چاہتا ہے مہندی کے ساتھ میں تو آپ لوگ اس طریقے سے اس پیک کو مہندی ملا کے لگا سکتے ہو آپ کو نائٹ میں مہندی ملانی ہے اور نائٹ میں مہندی ملا کے آپ کو ایک دن کے لئے مطلب نائٹ میں ملانی ہے تو نائٹ بھر کے لئے رکھنا ہے اور صبح مورننگ میں آپ کو اس میں اگر یہ تھوڑی تھک ہو جاتی ہے گاڑی ہو جاتی ہے تو اس میں آپ پانی ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسے میں دھککے رکھ دوں گی ٹھیک ہے اور دھککے میں نے رکھ دیا تا مورننگ ہو چکی اب اس میں ایسے آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے ہیں ابھی مورننگ ہو گئی ایسے کاٹ گئی تو بتانا پڑتا ہے نا اسے تو اب میں لگا رہی ہوں اسے صبح کا ٹیم ہے یہ صبح کی میں تو صبح کی قلیپ پہ میں تو صبح اٹھ کے میں کچھ بھی نہیں کیا میں نے کیونکہ اٹھ کے میں پیک لگانا اسٹارٹ کر دیا میں نے اور یہ جو میں پیک لگا رہی ہوں دھولے ہوئے بالوں میں لگا رہی ہوں مہندی والا کیونکہ ہمیں جو مہندی والا پیک لگانا ہے وہ دھولے ہوئے بالوں میں لگانا ہے ٹھیک ہے دھیان رکھنا اور دھولے ہوئے بالوں میں لگانا ہے ہمیں دو گھنٹے کے لیے لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے ہمیں ہیئر پروٹین اپنے بالوں میں اچھے سے لگانا ہے پورے بالوں کو ہمیں گیلا کرنا ہے پورے بالوں کو اچھے سے گیلا کرنا ہے تاکہ جو ہماری مہندی ہے وہ اچھے سے بال ہے وہ روکھے روکھے نہ ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کو اچھے سمہندی پورے بالوں میں بھی لگانی ہے اور جڑوں میں جڑوں میں لگانی ہے پورے لیندھ میں لگانی ہے جہاں جہاں آپ کے دو موکے بال ہیں وہاں وہاں آپ کو اچھی طریقے سے لگانا ہے تاکہ آپ کے جو دو موکے بال ہیں وہ بھی صحیح ہونا سٹارٹ ہو جائے اور ایک ایک کر کے آپ پورے سارے ساری جگہوں پر لگانا یہ پیک ٹھیک ہے دو گھنٹے کے لیے لگانا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور دو گھنٹے لگانے لگانے کے بعد میں آپ کو سیمپو سے نہیں دونا ہے بینہ سیمپو سے دونا ہے اگر آپ اس میں مہندی ایڈ کرتے ہو تو اگر آپ مہندی ایڈ نہیں کرتے ہو ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو بولا ہے پارٹ ٹو میں بولا ہے اگر جن کو بھی یہاں پہ سمجھ میں نہیں آرہی کہ میتھی اور دلسی کا ہم نے کیسے وہ پیک بنایا تھا اور کس طرقے سے بنایا تھا جو ہم ہم نے اس میں جو سامان ابھی ڈالے ہیں وہ پیک کس طریقے سے بنایا تو وہ پارٹ ٹو دیکھ سکتا ہے جا کے مارچ مارچ کے روٹین کا پارٹ ٹو دیکھ سکتا ہے اور اس سے پہلے ہیئر پروٹین کیسے بنایا ہے اس کا بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو مارچ کے روٹین کا پارٹ فرسٹ ہے وہ اور یہ مارچ کے روٹین کا پارٹ اپنا تھڑ ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ اگر ہم مہندی کے ساتھ میں اس پیک کو لگاتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے اور کس طریقے سے لگانا ہے اور کیسے ہمیں لگانا ہے دھولے ہوئے بالوں میں لگانا ہے اور ہمیں پانی سے دھونا ہے سیمپو سے نہیں دھونا ہے مردات کے بعد میں ہمیں اچھے سے جب ہمارے بالوں میں سے پورا مطاً نکل جاتا ہے پیک اچھے سے نکل جاتا ہے بلکل دو دو بار سے یا تین بار آپ اپنے بالوں کو ڈپ کیجئے دھین کہ themselves اپنا پورا فگ نکالنے اور پھر اچھے سے دھونے کے بعد میں آپ ایک ٹاول سے hein اور لوگ سے مردات کے بعد دہنا پھریر قرآن ایک circuits میں اس میں تھیرiałem آپ اپنے بالوں میں پھر رکھ کر کھ گئو پانی جب اس جب اس میں بہرin اپنے آپ کے بالوں کا ٹھیک ہے دس منٹ تو رکھئے دس سے پندرہ منٹ اتنا آپ رکھو گے نا تو آپ کا جو پانی ہے وہ سوک لے گا ٹاول ٹھیک ہے جو بھی آپ سر کو کبر کرتے ہو دھونے کے بعد میں ٹھیک ہے دھیان رکھنا سیمپو سے نہیں دونا ہے کیونکہ اس میں ہم نے مہندی ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اور ایک بات پھر آپ کو دھونے کے بعد میں آپ کو آئل جیسے ہیئر پروٹین لگانا چاہتے ہیں تو وہ ہیئر پروٹین لگا سکتے ہیں اور ہیئر پروٹین لگانے کے بعد میں جب آپ کا اچھے سے بال اور سوک جاتا ہے پروٹین لگانے کے بعد میں تب آپ نائٹ میں آپ جو انین ہیر آئل ہے ابھی میرا وہ ہی چل رہا ہے انین ہیر آئل ہی میں نے وہ ہی بتایا بھی اور ابھی آپ کو آئے گا ٹھیک ہے تو آپ وہ لگا سکتے ہو اوکے اور نہیں تو کری لیپس بالا جو میں نے آئل بتایا ہے وہ آپ لوگ لگا سکتے ہو اور اب آپ کے لیے جو آئل آئے گا اور نہیں تو آپ میرا جو فرسٹ آئل ہے میتھی کلونجی والا وہ بھی آپ لوگ ٹرائے کر سکتے ہو اور نہیں تو اب جو آئل آئے گا آپ لوگوں کے لیے جو ہمارا یہ مارچ کے روٹین میں اس روٹین کے ساتھ میں چلے گا وہ آئل بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اچھے سے آپ پیک لگانے کے بعد میں دھونے کے بعد میں سکھانے کے بعد میں ہیئر پروٹین لگانے کے بعد میں سکھانے کے بعد میں آپ اچھے سے اپنے بالوں میں آئلنگ کیجئے آئلنگ کرنے کے بعد میں آپ اسے ایک گھنٹے چھوڑیے آدھ گھنٹہ چھوڑیے چھوڑنا کیسے آپ کو ہیئر پروٹین تھوڑا تھوڑا سپری مارنے کے بعد میں آپ کو چھوڑ دینا یا تو آپ مارنا چاہتے تو ماریے نہیں مارنا چاہتے تو کوئی بات نہیں آپ نہیں بھی مارو ویسے ہی چھوڑ دو اور پھر آدھے پنے گھنٹا چھوڑنے کے بعد میں آپ اچھے سپنے والوں میں کام کیجئے کام کرنے کے بعد میں آپ جو اگر چوٹی بنانا چاہتے ہیں اچھی سی ایک چوٹی بنانا چاہتے تو ایک بنائیے اور دو چوٹی بنانا چاہتے تو دو بنائیے پر ایک بات کا دھیان رکھنا مہندی ہے تو مہندی کو کبھی بھی کھلا نہیں چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کیا بولا ہے کہ مہندی کو کبھی کھلا نہیں چھوڑتے ہمیں کبر کر کے رکھنا چاہے ہم دو گھنٹی کے لیے ہی مہندی پیک کیوں نہ لگائیں پر ہمیں کبر کر کے رکھنا ہے اوکے اور پھر دھونا ہے بینہ سیمپو کے دھیان رکھنا اور اس کے بعد آپ کا آئل کا ویڈیو آئے گا تو آپ لوگ وہ ویڈیو چھوڑنا نہیں آئلیں کی ویڈیو پوری دیکھنا کیونکہ جو اس روٹین میں ہمیں آئل فالو کرنے ہیں ان کے میں لیشٹ بھی دال دوں گی اور ایک بات پوچھ رہتے تھے کہ یہ پیک ہمیں پورا مہنے لگانا ہے ایسے نہیں لگانا ہے جیسے جیسے میں بتاتی جاتی ہوں ویسے ہی لگاتے جانا ہے جیسے اب یہ تیسرا پارٹ آ گیا ہے ویسے ویسے ہی میں آپ لوگوں کے لیے بتاتی جاؤں گی اور ویسے ویسے ہی آپ کرتے جانا ٹھیک ہے جن کو اپنے پالوں میں کلر چیئے تو یہ پیک آپ لوگ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے لگا سکتے ہو اس پیک کو آپ کیا سکتے ہو موسیقی موسیقی